اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو سال کے بارہ مہینے اور ہر مہینے کے تیز دن اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن پاک نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے محرم کی دس تاریخ کو آشورہ کہا جاتا ہے یہ دن اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے جب تک ہمزان کے روزیں فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک آشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض کران دیا گیا تھا بعد میں جب رمضان کے روزیں فرض ہوئے تو اس وقت آشورہ کی روزے کی فرضی ایک منصور ہو گئی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب کا رات دیا ہے ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص آشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آشورہ کے دن کی فضیرت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نوازے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے آشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں آشورہ کا مقدس دن سمجھا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساڑھ سال بعد پیش آیا تھا لہذا یہ بات درست نہیں ہے کہ آشورہ کی حرمت اس واقعی کی وجہ سے ہے غیر مسلموں نے آشورہ کے دن روزہ رکھا تھا اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان لوگوں کی مشابیت سے بچانے کے لئے محرم کے دو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابیت بھی حضور پاک کو نہیں پسند حالانکہ وہ مشابیت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی بلکہ ایک عبادت میں مشابیت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اس لئے کیونکہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو جدین عطا فرمایا ہے وہ تمام عدیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو چنانچہ فرمایا مشیقین جو اللہ پاک کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو جب عبادت اور نیکی کے کام میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابیت پسند نہیں فرمائی تو اور کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابیت اختیار کرے تو کتنی ہی بری بات ہے پر افسوس ہے کہ آج مسلمان کو اس حکم کا خیال تک ہی نہ رہا اپنے طریقے لباس پوشاک میں اٹھنے بیٹھنے کی انداز میں اور زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابیت اختیار کر لی ہے افسوس موسیقی